بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی یہ تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو علماءِ حقانی ہیں جیسا کہ نبی پیدیشی نبی ہوتا ہے اسی طرح ایک ولی اللہ پیدیشی ولی ہوتا ہے اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے جس حال میں چاہے اور جس طرح چاہے اس پر اپنی خاص رحمت فرما کے اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے تو یہ بات اس کی رحمت سے بائید نہیں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یکم رمضان المبارک جمعہ کے دن چار سو ستر ہجری با مطابق ایک ہزر پچتر عیسوی میں پیدا ہوئے مختلف کتابوں میں آپ کا مکمل نام عبدالقادر گیلانی آملی حملی لکھا ہے آمل ایک قصبہ ہے جو راست دریا کے پاس گیلان میں واقع ہے آپ گیلان شہر میں پیدا ہوئے اور کچھ کتب کے مطابق آپ جیلان شہر میں پیدا ہوئے یہ دونوں ایران میں ہی واقع ہیں مگر تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیلان قصبہ ہے جبکہ گیلان ایران کا ایک آسمہ صوبہ ہے جیلان قصبہ زلہ بستان میں واقع ہے گیلان کا صوبہ ایران کی جنت کہلاتا ہے یہ باغات دریاؤں اور سرسبز و شاداب سر زمین پر محیط ہے گیلان سے باغداد جس کو اب بغداد کہا جاتا ہے اس کا فاصلہ تقریباً 630 کلومیٹر یعنی 400 میل ہے ناظرین گرامی یہاں ہم آپ کو یہ بات واضح کرتے جائیں کہ اصل میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ گیلان میں رہتے تھے مگر جب اس لفظ کو عربی زبان میں لکھا گیا تو چونکہ عربی زبان کے حروف تحجی میں گاف نہیں ہوتا لہٰذا اسے جیلان لکھا گیا کوہ جودی بھی گیلان کے پاس موجود ہے حضرت خاجہ مہین الدین چستی عجمیری رحمت اللہ علیہ نے گیلان میں اپنے پیسوں سے ہی ایک کمرہ بنوایا تھا اور آپ ستاون دن تک اس میں عبادت الہی میں مشغول رہے برحال شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا اور آپ کا گھر دریا کے کنارے پر تھا آپ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے جبکہ والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر ہے آپ نجیب الطرفین سید ہیں یعنی آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ فقہ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے پیروکار تھے آپ کی والدہ بیان فرماتی ہے کہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر آپ نے احترام کیا کہ رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے ایک مرتبہ عبر کے باعث 29 شعبان کو چاند نظر نہ آسکا لوگ اس تردد میں تھے لیکن اس مادر ذات ولی نے صبح کو دودھ نہ پیا بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ بچپن کے زمانے میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینے میں آپ دودھ پیتے تھے لیکن جو ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دن کو دودھ نہیں نوش فرمایا کرتے تھے یعنی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی نواز شاہد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جانم متوجہ تھی پھر آپ کے مرتبہ عرفان کو کون چھو سکتا ہے آپ اپنے لکپن کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ اس کام سے باز رہو جسے سن کر میں رک جاتا اور اپنے ارد گرد دیکھتا تو کوئی مجھے آواز دینے والا دکھائی نہ دیتا جس سے مجھے ویشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آ جاتا اور والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جاتا اب وہی آواز مجھے تنہائی میں سنائی دیتی تھی اگر مجھ کو کبھی نیند آتی تو وہ آواز فوراں میرے کانوں میں آ کر مجھے تنبیہ کرتی کہ تم کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم سوئے رہو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا بہتقاضہ ایک تفلی ایک گائے کی دم پکڑ کر میں نے کھیج ڈالی اس گائے نے فوراں مڑ کر مئرے ساتھ کلام کیا اور کہا اے عبدالقادر تم اس غر سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے یہ سن کر میں نے اسے فوراں چھوڑ دیا مشہور روایات میں ہے کہ جب حضرت سیدنا غوث آزم رحمت اللہ علیہ چار سال کے ہوئے تو رسم و رواج اسلامی کے مطابق والد محترم حضرت ابو سال موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو رسم بسم اللہ خانی کی ادائگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے استاد کے سامنے لے گئے آپ رحمت اللہ علیہ استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے استاد نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل اٹھارہ سپار زبانی سنا دیئے استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ اٹھارہ سپاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ اٹھارہ سپارے سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے وطن جیلان میں ہی قرآن پاک کا ختم کیا اور دوسری چند کتابیں بھی پڑھی والد گرامی حضرت شیخ ابو سالے موسیٰ جنگی دوست کا سایہ کرم اٹھ جانے کے بعد آپ کو اپنی زمین اور گھر کے دوسرے امور سنبھالنا پڑا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ اپنی زمین کی کاشتکاری اور دیگر گھریلوں کاروبار کو سر انجام دیتے رہے اور ان امور سے فارغ ہو کر جو وقت ملتا اسے والدہ محترمہ کی خدمت میں صرف کیا کرتے تھے زندگی کے اسی بہاؤں میں ایک مرتبہ آپ نو زل حج یوم عرفہ کے دن حل اور بیل ساتھ لیے ہوئے اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے تشریف لے گئے وہاں آپ نے ایک صدائے غیبی سنی اور یہ تھی کہ اے عبدالقادر تم اس کام کے لئے پیدا نہیں کیے گئے یہ آواز سن کر آپ اسی وقت گھر کی طرح واپس لوٹ آئے اور باہر سے اصولی یکسوئی اور یکتائی سیدھے مکان کی چھت پر چلے گئے خدا و وحدہ اللہ شریک نے اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے سے ہجابات اٹھا دئے آپ نے اسی جگہ سے میدان عرفات اور حاجیوں کے روح پرور اجتماع کو اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا اس کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ پیش کیا اور اس کی نویت بیان کی اور درخواست پیش کی کہ میں دینِ الٰہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے علمِ دین کا حصول لازمی اور ضروری ہے ان دنوں علومِ دینیہ کا مرکز بغداد کے علاوہ کوئی اور مقام نہ تھا لہٰذا آپ نے والدہ سے سفر کی اجازت لی اور ایک ماہ کے لئے ایک مشکل فیصلہ تھا کہ اپنے اطاعت گزار فرزند کو اجازت دی جائے اور اپنے آپ سے جدہ رکھا جائے لیکن دین کی پرستار اسلام کی مقدس خاتون نے دین کی فلاح و بہبود کی خاطر اپنی نیک دعاوں کے ساتھ بیٹے کو سفر کی اجازت دی اور آپ چار سو اٹھاسی ہجری میں یعنی اٹھارہ سال کی عمر میں آپ ایک کافلے کے ہمراہ بغدادِ مقدسہ روانہ ہو گئے اس زمانے میں بغدادِ مقدسِ عالم اسلام کا مرکز تھا اور اصحابِ علم و حال کی اماجگاہ تھا بغداد کے اندر ہاؤس آف وزڈم یعنی حکمت کا گھر اسلام سے دنیا کی سب سے بڑی لیبریری موجود تھی بغداد جاتے ہوئے راستے میں ڈاکو نے آپ کے کافلے کو گھیر لیا اور تمام تر مال و دولت لوٹنا شروع کر دیا آپ چونکہ بچے تھے ایک سائٹ پر کھڑے رہے ڈاکو نے بھی آپ کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کے پاس سے گزرتے رہے پھر ایک ڈاکو نے گزرتے ہوئے آپ سے پوچھا کہ اے لڑکے تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں یہ سن کر اس نے سمجھا کہ یہ لڑکا مجھ سے مزاق کر رہا ہے اس نے پوچھا کہ وہ چالیس دینار تمہارے پاس کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے میری کمیز کے اندر ایک خاص جگہ میں سلائی کر کے چھپا دیا ہے یہ سن کر وہ ڈاکو اپنے سردار احمد بدوئی کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں اور اس کی ماں نے اس کی کمیز کے اندر سلائی کر کے چھپا رکھے ہیں جب تلاشی لی گئی تو اس کمیز کے اندر چالیس دینار برامد ہوئے احمد بدوئی جو کہ ڈاکو کا سردار تھا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ کیا لڑکے تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں نہیں بولا اگر تم چاہتے تو اس کو چھپا سکتے تھے ہم میں سے کسی کو اس کا علم نہ ہوتا آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے گھر سے نکلتے ہوئے مجھ سے یہ نصیت کی کہ اے بیٹے کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا لہٰذا میں تم سے کیوں کر جھوٹ بولتا یہ سن کر ڈاکو کا سردار کہنے لگا کہ اس بچے کو دیکھو کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا اور احمد بدوئی اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا ہے پھر اس نے آپ کے ہاتھ چومیں اور کہنے لگا کہ اے لڑکے تم نے مجھے راستہ دکھا دیا پھر اس کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ رات کی تاریکی میں روتا ہوا جنگلوں کی طرف نکل گیا اور پھر اس کا کوئی اتا پتا معلوم نہیں ہوا جب آپ بغداد پہنچے تو سب سے پہلے وہ چالیس دینار فقراء اور غریبوں میں تقسیم کر دئیے آپ کے نانا سید عبداللہ سمائی رحمت اللہ علیہ کی جان و پہچان والے بغداد کے اندر چند لوگ موجود تھے آپ ان کے پاس پہنچیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں دو بڑے مدرسے ہیں ایک مدرسہ نظامیہ جبکہ دوسرا مدرسہ اینہاف ہے آپ نے ایک ہزار پچانوے ایسی میں مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا ناظرین درامی مدرسہ نظامیہ ایک بڑی خاصیت اور اہمیت کا حامل مدرسہ ہے اس مدرسے کی بنیاد ایک ہزار پینسٹھ ایسی میں رکھی گئی اس کو مدرسہ نظامیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بنانے میں اس کا نصاب تیار کرنے میں سجلوک و سلطنت کے ایک بادشاہ کے وزیر آزم علی حسن بن اسحاق خاجہ المعروف نظام الملک توسا کا ہاتھ تھا اس مدرسے کو دریا کے کنارے بنایا گیا تھا جس کے سب سے پہلے پریسپل امام غزالی تھے اس کے بعد پریسپل علامہ ابن جوزی بھی رہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اسی مدرسہ میں داخلے لینے کے بعد ابتدائی بیس دن آپ نے فاقہ میں گزارے اٹھارہ سال کی عمر میں تعلیمی سفر شروع ہوا چار سو اٹھاسی ہجری سے چار سو چھانوے ہجری تک یعنی آٹھ سال تک آپ کا تعلیمی سفر جاری رہا کچھ کتب کے مطابق آپ نے اپنی والدہ مائدہ سے قرآن پاک حفظ کیا اور کچھ کے مطابق آپ نے حفظ قرآن حماد بن مسلم رضی اللہ عنہ سے کیا فارسی آپ کی مادری زبان تھی آپ نے عربی، عدب، تفسیر، قرآن و حدیث، فقہ، کلام، معنی، انصاف اور تاریخ کی کچھ اور کتب بھی پڑی آپ نے وقت کے جلیل القدر علماء سے پوری تحقیق و تصدیق کے ساتھ علم و فنون سے اپنا دامن بھرا آٹھ سال کے اندر آپ نے ہر شعبہ میں پی ایچ ڈی کر لی جو کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آپ کی کرامت تھی دوران تعلیم آپ پر بہت سی مشکلات آئیں جن کا آپ نے سبر اور تقاضے کے ساتھ سامنا کیا اور بارگائے الہی میں سرخ روح ہوئے آپ کے نانا بہت امیر تھے وہ پیسے بھیجتے مگر آپ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ سب تقسیم کر دیتے اسی وجہ سے آپ کو مدرسے کے اندر رہائش کا کرایہ ادا نہ کر سکتے تھے لہٰذا آپ سے رہائش لے لی گئی مدر پڑھنے کی اجازت تھی کیونکہ آپ ایک ذہین طالب علم تھے پھر آپ اپنی کتابیں لے کر مدرسے سے جنگل میں چلے جاتے کئی کئی دن تک آپ کو کھانا نہ ملتا پیسے آتے تو فوراں غریب طلبہ کے اندر تقسیم فرما دیتے بیس دن تک کھانا نہ ملا اور یہ وہ دور تھا جب بغداد میں کہت پڑ گیا تھا آپ باہر نکلے کہ کسی درخت سے پتے توڑ کر کھا لوں مگر دیکھا کہ لوگ پہلے سے ہی درختوں کے اردگرد جمع ہیں اور پتے توڑ کر کھا رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ واپس مسجد میں آئے اور نڈھال ہو کر گر گئے پھر اپنے جسم کو گھسیڑتے ہوئے مسجد کے ایک کونے میں لے گئے اور سمٹ کر بیٹھ گئے اسی دوران ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں کھانا تھا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے گوشت اور روٹی کی خوشبو آئی تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان اپنے موں کی طرف نوالہ لے کر جاتا تو میرا موں خود بخود کھل جاتا روٹی کھاتے ہوئے اس نوجوان کی جب نظر مجھ پر پڑی تو اس نے میری کیفیت کو بھانپ لیا کہنے لگا کہ تم بھی یہاں آؤ اور یہ کھانا کھالو یہ کھانا میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کھانا کس کا تم کھا رہے ہو وہ کہنے لگا کہ میں گیلان سے آیا ہوں کوئی عبدالقادر لڑکا ہے اس کی والدہ نے آٹھ دینار مجھے دیئے تھے تاکہ میں بغداد پہنچ کر اسے دے دوں میں اسے بہت تلاش کرتا لہا لیکن مجھے وہ نہ ملا بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی تھی چنانچہ میں نے اس دینار میں سے یہ کھانا لیا اب جب تم مل گئے ہو تو دونوں اس سے معافی مانگ لیں گے یہ سن کر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مسکرہ پڑے اور فرمایا عبدالقادر میں ہی ہوں تم بلا ججک یہ کھانا کھاؤ آپ نے چند نوالے لیے اور اس نے جو آپ کو دینار دیے وہ فوراں آپ نے تقسیم کر دیے اس کے بعد فاقوں کا وہی سلسلہ شروع رہا فاقوں کی وجہ سے آپ سے پڑا نہیں جاتا تھا پھر ایک دن غیب سے ندا آئی اٹھو روٹی کا تو کوئی بندوبست کر لو تاکہ تم پڑ سکو یہ سن کر آپ بہت حیران ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ اب روٹی کا کس طرح انتظام کروں پھر کچھ سوچ کر ایک نان بائی کے تندور پر گئے اس نے کہا کہ تم چوبیس گھنٹے میں مجھے ڈیٹھ روٹی دیا کرو جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں ادا کر دوں گا اگر میں ایسا نہ کر سکا تو تم مجھے ماف کر دینا یہ سن کر نان بائی رو پڑا اور کہنے لگا تم بلا جھجک روٹی لے جایا کرو تاہم نان بائی کا یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے شرمندگی کی وجہ سے اس کے پاس روٹی لینی بند کر دی ایک دن پھر سے غیب سے ندا آئی کہ اٹھو روٹی کا بند بست کرو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں جا کر اس سے روٹی لوں پھر آپ کو اشارہ دیا گیا کہ فلان جگہ جاؤ پتھر کو ہٹاؤ وہاں سے اپنی ضرورت پوری کرو اس کے مطابق آپ اسی جگہ پر گئے اور پتھر ہٹایا تو سونے کی ایک چھوٹی سی ٹکیاں ملی آپ نے اسے بیج کر اس نان بائی کا کرز اتارا اور باقی کے پیسے فقراء اور غریب طلبہ میں تقسیم کر دئیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی اٹھارہ سے چالیس سال تک تعلیم اور مجہدے میں رہے اٹھارہ سال راحت تصوف اور ریاست مجہدہ میں گزار دی آپ نے اس قدر مجہدہ کیا کہ کئی بار آپ گرتے تو لوگ سمجھتے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں آپ کی تدفین کا عمل کرنے لگتے تو آپ کو ہوش آ جاتی اور لوگوں کو پتا چلتا کہ یہ تو زندہ ہے بغداد کے اندر حضرت حماد بن مسلم شامی رحمت اللہ علی کی خانقاہ تھی آپ ان کی محفل میں پہنچے تعلیم کے دوران بھی آپ ان کے پاس آتے رہتے تھے آپ کے بہت سے تصوف کے مسائل اور کئی رموز ان سے حل ہو جاتے حضرت حماد بن مسلم رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آدمی ہے ایک دن ولایت کے بڑے عالی مرتبے پر فائز ہوگا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دو جھنڈے اس کے سر پر ہیں اور آسمانوں پر اس کی بڑی شورت ہے آپ نے تقریباً تیرہ یا چودہ سال مشاہدہ کیا اگر تعلیم کا عرصہ بھی اس مجہدے میں شامل کیا جائے تو پھر یہ عرصہ تقریباً بیس سال بنتا ہے مجہدے کے دوران آپ نے آخری چلہ کیا تو اس کے بعد آپ کے مرشد دروازے پر آئے اور آپ کو بلائیا پھر حضرت خجر علیہ السلام آئے انہوں نے بھی آپ کو بلائیا آپ نے حمد جمع کر کے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ابو سعید مبارک مخرمی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں روٹی لیے کھڑے ہیں مرشد اپنے ہاتھوں سے روٹی کا ایک ایک نوالہ توڑ کر آپ کے موں مبارک میں ڈالنا شروع کیا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جون جون وہ نوالہ میرے حلق سے نیچے جاتا تو ہر ایک نوالے کے ساتھ میرا مرتبہ بلند ہوتا جاتا مرشد نے اپنا جبہ آپ کو عطا کیا اور خلافت عطا فرمائی آپ اپنے مرشد کے مدرسے میں پڑھانے لگ گئے اسی مدرسے میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا بہت سے طلبہ آپ سے آ کر فیضیاب ہونے لگے علم کا سمندر بہ رہا تھا اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں سے چلو بھر رہا تھا پانچ سو تیرہ ہجری میں آپ کے مرشد ابو سعید مبارک رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا اس وقت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عمر ترتالیس سال تھی اہستہ اہستہ طلبہ کا حجوم بڑھنے لگا تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے فضل و کمال اور علمی فراست کی شورت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ کثیر تعداد میں آپ کے پاس آنے لگے حتیٰ کہ مدرسہ مبارکہ میں تمام تر وسطوں کے باوجود جگہ تنگ ہو گئی حالات کے پیش نظر آپ نے اپنے پیسوں سے مکانات خریدے اور مدرسے میں شامل کر دئیے اور اثر نو مدرسے کی تعمیر کرائی اس تعمیر جدید سے مدرسہ دو چند سے زائد وسیع ہو گیا اور اب عظیم الشان مدرسہ آپ کی نسبت سے مدرسہ کادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا جو ابھی تک اسی نام سے موجود ہے حضور غوس پاک رحمت اللہ علیہ نے پانچ سو اٹھائیس ہجری میں درسگاہ کی تعمیر جدید میں فراغت پائی اور مختلف اطراف و جوار کے لوگ آپ سے شرف علم حاصل کر کے علوم دینیہ سے مالا مال ہونے لگے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھنے والے طلبان نے پوری دنیا میں اسلام پھیلانے میں اہم کردار آدھا کیا حتیٰ کہ آج بھی چین میں قادریہ سلسلہ کی چھٹی نسل پروان چڑھ رہی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب واز فرماتے تو ستر ہزار تک لوگوں کا مجمع موجود ہوتا آپ کے فرزند بتاتے ہیں کہ اکثر واز کے دوران مجمع میں سے چند ایک جنازے ضرور اٹھا کرتے تھے اور لوگوں کے دل میں آپ کی آواز کا ایسا اثر ہوتا کہ روح جسم سے پرواز کر جاتی بہت سے لوگوں نے آپ کی آواز سے اسلام قبول کیا اور آپ کی زبان میں یہ تاثیر کہاں سے آئی اس بات کا یہ ذکر ملتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے واز کرنے کا حکم ہوا تو میں نے آرز کی کہ میں تو عجمی ہوں بھلا میں عربی زبان میں اس قدر مہارت کیسے رکھ سکتا ہوں کہ لوگوں کو واز کروں اور اپنے لہجے میں عجمی پن پاؤں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا آپ نے اپنا لواب دہن سات مرتبہ میرے موں میں ڈالا اور فرمایا کہ اب تم واز کرو جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اسی کے اگلے دن آپ رحمت اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے اور عربی اور فساہت اور بلاغت اسی طرح آپ پر نازل ہوئی کہ آپ جو لفظ بولتے وہ سننے والے کے قلب کے اندر سرائیت کر جاتا یہ وجہ تھی کہ آپ کی آواز کے دوران بہت سے لوگ اس کتاب اس کتاب نہ لاسکتے اور ان کی روح پرواز کر جاتی آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں جن میں سے کئی آپ رحمت اللہ علیہ کے خطبات کا مجموعہ ہیں اور کچھ کتابیں جیسے مکتوب سبحانی مراتب الوجود غنیت الطالبین اور اس کے علاوہ کئی کتابیں آپ کی قابل ذکر ہیں ناظرین گرامی یہ بات واضح ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے ہاتھ سے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی امام یافی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تصانیف کی بابت میں یہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مفید اور کار آمد کے دعوے بھی لکھی ہیں اور آپ کے عملات بھی محفوظ ہیں یعنی آپ کے ارشادات اور خطبات اور تقریرات کو آپ کے شگردوں یا مریدوں نے جمع کیا حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں چار سو اشخاص کلم و دواد لے کر بیٹھتے تھے اور جو کچھ آپ سے سنتے تھے وہ لکھتے تھے امام یافی رحمت اللہ علیہ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب کا نام نہیں لکھا جبکہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فتوغ الغیب اور غنیت الطالبین کا ذکر کیا ہے فتنہ برداشتوں نے آپ کی کتب کے اندر بہت سی چیزیں خود سے ملا لیں تاکہ اولیاء اللہ پر اعتراض کرنے والوں کو مزید موقع ملے اور اپنی زبانیں دراز کر سکیں جیسا کہ قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہر لحاظ سے درست ہے اور جامع ہے اسی طرح ان کتب کے بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ تمام تر کلام حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہی ہیں یہ بات موضوع نہیں جیسا کہ غنیت الطالبین کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے قطر جمع اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ہوں اسی طرح ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کتاب میں کچھ باہر سے شامل کر دیا گیا ہے تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ شیر و شیری کا خاص شوق رکھتے تھے آپ کے لکھے گئے عربی قصیدہ جس کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو دنیا اسلام میں بڑی شورت اور عام مقبولیت حاصل ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے 51 سال کی عمر میں شادی کی آپ نے کل چار شادیاں کی آپ کی بیویوں کے نام مدینہ بنت میر محمد سادقہ بنت محمد شفی مومنہ اور محبوبہ رحمت اللہ علیہ آئے ہیں ان میں سے تقریباً انچاس بچے آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے جن میں اکثر کا یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ دس آپ کے پوتے تھے کیونکہ کتب کے اندر دس بچوں کے نام نہیں ملتے خاجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے بارے میں کتب کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں کچھ کتابوں کے اندر آپ کی ملاقات خاجہ مہین الدین چستی عجمیری رحمت اللہ علیہ سے ثابت کی گئی ہے اور آپ دو بار ان سے مل چکے ہیں کچھ کتابوں کے مطابق یہ بات زیادہ درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ خاجہ مہین الدین چستی عجمیری رحمت اللہ علیہ کے وسال اور آپ کی پیدائش میں جو مدت ہے اس کے مطابق آپ کی ملاقات با مشکل ممکن ہے آپ نے اکانوے سال کی عمر پائی تاریخ کی مختلف کتب کے مطابق نو آٹھ دس گیارہ چودہ اور سترہ ربیل ثانی بروز اعتوار دن کے وقت پانچ سو اکسٹھ ہجری میں آپ کا ویسال ہوا آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے نے پڑھایا انتہا مخلوق آپ کے جنازے میں شامل ہوئے تھے مگر دروازہ بند کر دیا گیا تھا آپ کا جنازہ اندر ہی چند لوگوں نے مل کر پڑھایا پھر دروازہ کھول دیا گیا اور لوگ جوگ تر جوگ آنے لگے آپ کا روزہ مبارک مدرسہ کادریہ میں موجود ہے چاندی کی جالی آپ کی قبر مبارک کے ارد گرد لگائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہما وقت آپ کے روزہ انور پر ہو رہا ہے خلقِ خدا وہاں سے آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے دعا ہے کہ پیرانِ پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صدقے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کی بھی مخفت فرمائے آمین بجاہ نبی العمین